بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین کچھ اہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دن ہے ونسٹے اور فرسٹ ہے سبٹیمبر کی انڈین اخبار کی سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ کہ امریکہ اور برطانیہ نے جو آپ کو پتہ ہے کابل ائرپورٹ کا جو دروازہ تھا جہاں پارخودکش بمبار آیا کہہ رہے ہیں کہ اسے جان بوجھ کر کھلا چھوڑا اس پر کیا تفصیلات ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے آپ دوسری خبر درہ سن لیں اور وہ خبر اس وقت جو کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ طالبان کے پاس پچاسی عرب ڈالر کا اسلحہ کٹھا ہو چکا امریکہ چھوڑ کے جو بھاگا اب امریکہ نے یہ بیان دیا ہے پینٹاگون نے کہ یہ تمام اسلحہ استعمال کے قابل نہیں ہے اس میں سچائی کتنی ہے تھوڑے چیز کی تفصیل دیکھتے ہیں یہاں پر میرا ایک سوال اس سے پہلے بنتا ہے کہ جس اسلحہ سے امریکہ جنگ نہیں جیت سکا بیس سال میں اسے طالبان نے کسی نے کیا کرنا ہے لیکن خیر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اس کی اصل پیچھے سٹوری کیا ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور ایک اور تیسری آپ کو سب سے اہم خبر بتاؤں کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو لینے سے صاف انکار کر دیا اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور یہ کیوں کہا ہے اس کی بات کرتے ہیں اور کس سے کہا ہے سب سے پہلے امریکہ اور برطانیہ نے دیکھے کابل ائرپورٹ پر بہت بڑا حملہ ہوا آپ کو پتہ ہے دہشتگردی کا حملہ خودکش حملہ دروازہ کھلا چھوڑا گیا برطانیہ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ ایک باہمی فیصلہ تھا پینٹاگون نے کیا اس سے پہلے خبر اصل میں یہ لیک ہو گئی تھی جس وقت یہ بات پھیلی کہ برطانیہ کے چونکہ طالبان کے ساتھ ایم آئی سکس کے گہرے تعلقات ہیں ادھر سے امریکہ بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے مردہ دونوں ممالک کوشش کر دے ایم آئی سکس طالبان کے زیادہ قریب ہو گئی تو اس وجہ سے یہ خبر تھی کہ انہیں دھواکے کی خبر پہلے سے موجود تھی اسی لئے ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور یہ تاون اب اسی لئے کیا گیا لیکن پینٹاگون نے کہا کہ یہ غلط بات ہے یہ دروازہ جسے وہ ایبی گیٹ کے نام سے کہہ رہے ہیں وہاں نے نام رکھا اس کے ایبی گیٹ اسے کھلا رکھنے میں کہہ رہے ہیں برطانیوں اور امریکہ دونوں رضا مند تھے کہ دروازہ کھلا رکھنے لیکن برطانیہ کے وہاں پر ڈیوٹی تھی نقصان ان کا زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں امریکہ کے تیرہ مہارین مہار سپاہی تھے فوجی تھے وہ ہلاک ہوئے اور دوسری طرف سے برطانیہ کے صرف دو مہارین تو اس بات کا بہت پریشر ان پر کہ اگر آپ کو اطلاع پہلے مل چکی تھی تو پھر وہ کون سے اندرونی ذرائع تھے جنہوں نے اسلامیک سٹیٹ خراسان کی مدد کی یہ ذرا آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا عوامل تھے کیونکہ یاد رکھیں کہ اس حملے کے بعد امریکہ نے پھر ڈرون حملہ کیا اور پھر وہ اسلامیک سٹیٹ خراسان کے جو ماسٹر مائنڈ کو رکشے میں جاتے ہوئے ڈرون حملے میں اڑایا گیا لیکن اس حملے میں دس بچے بھی شہید ہوئے جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے اور اس حملے کو پھر جواز بنایا امریکہ نے اور پھر طالبان سے اب امریکہ پسے پردہ ڈیل کرنے پر تیار ہوا اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے خود سینن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سینن کی خبر دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ جی امریکہ کے لوگوں کو خود دروازے کے پیچھے سے طالبان چھوڑنے کے لئے جا رہے ہیں مطلب یہ آخر پیش رافت کیسے ہوں یہ سارے لنک کڑیاں جوڑے ہیں یہ امریکہ اور طالبان کی آپس میں بہمی اشتراک کا نتیجہ ہے اب یہ بہت سی اہم باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہوں گی سارے خودکش حملے کے دوران کہ جب یہ خودکش حملہ ہوتا ہے پہلے پھر اس کے بعد دیکھیں دائی سو تین سو افغان اپنی ان کی جانے جاتی ہیں اس کے بعد پھر ایک بڑا ڈرون حملہ ہوتا ہے اس میں امریکی حملے سے پہلے صرف بارہ اور دو میرین جو ہیں برطانیہ کے پھر ڈرون حملے کے بعد امریکہ طالبان جو ہے وہ اب انہیں راستہ دیا جا رہا ہے ملقاتیں ہو رہی ہیں برطانیہ کی ایم سکس ایم آئی سکس جو ہے وہ در پردہ اپنی میٹنگز کر رہی ہے اور اب سب سے بڑھ کر وہ طالبان کی مدد کے لیے اپنا چالیس رکنی سپیشل سکوارڈ جو ہے وہ اسلامیک سٹیٹ خراسان کو ڈھونڈ کر مرنے کے لیے قابل میں وہ رزاکارانہ طور پر رکھ جاتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں ان کی اخبارات ان کے میگزین میں ان کے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں پینٹاگون سے اور ساتھ یہ بریٹیش ایم آئی سکس ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ کیسے یہ پچاسی ارب ڈالر کا اصلہ بھی چھوڑا ہے اس پر ان کا پینٹاگون کی طرف سے جواب آ رہا ہے یہ جان کربی بھی بات کر رہا ہے اور یہ باروہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ شرمندگی ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ تمام اسلحہ وہاں اس لیے چھوڑا کہ وہ اب قابل استعمال نہیں رہا اور آتے ہوئے بھی ہم اس میں سے بہت کچھ نکال کے لیے جیسے ہیلیکاپٹر کر چلنا ہے تو بیٹریوں ہم نکال کے لیے ہیں بندوکیں اگر چلنی ہیں تو ہم نے گولیاں چھپا لیے ہم نے تو یہ ہم گرنیڈوں کی پینیں نکال کے لیے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو جان ابھی جان کربی نے بھی بات کی سٹیٹمنٹ دی دنیا چڑیا نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے اب اوپر سے طالبان نے وہ ہیلیکاپٹر اڑا کر دکھا بھی دیئے اگر وہ خراب تھے تو وہ چل کیسے رہتے پھر کچھ ہیلیکاپٹر وہ ریڈے کی طرح گسیٹ کر ان کی ساتھ بستی بھی کر رہے آپ دیکھیں کہ یہ اب شرمندگی کا مقام بھی ہے ساتھ ساتھ صرف مزاغ نہیں ہے کہ آپ سے اسلحہ چن جنہ بندوک چن جنی فوجی کے ہاتھ سے بہت بڑی بستی ہے پھر یہ کہ افغانستان کو یہ کہتے تھے جی سیف ہیون بننے سے جان کربی کہتے ہیں ہم نے روک دیا یہ پاکستان کو بھی سیف ہیون کہتے تھے آپ کو یاد ہوگا واقعی سیف ہیون نکلی جنت نکلی سیف جنت کیوں ان کے فوجیوں نے جب افغانستان میں آپ کو پتہ ہے ان کے لئے جہنم بن چکے تھے جگہ وہاں سے نکلنا وہاں تاجکستان جا کے ان کے ذریعے دیکھیں خوشیاں دیکھیں اسی طرح وہاں سے ان کے ذریعے خوشیاں دی بڑی جو ہی یہ پاکستان پہنچے یہ بڑے خوش ہو گئے اب یورپی یونین بھی یہی بات کر رہی ہے دیکھیں اس پر میں آپ کو سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں پاکستان نے صاف کہا ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہماری جان چھوڑ دیں ہم افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دے سکتے یہ بات اب شاہ محمود قریشی نے جرمن وزیر خارجہ سے اسلام آباد میں کی جرمن وزیر خارجہ کا کیوں اتنا ایشو بنایا کیوں انہیں اتنا ضروری ہے جب پاکستان دے مہاجرین کے لئے دیکھیں ایک مسئلہ کھڑا ہوا یہ ذرا آپ کو بات ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یورپ کیوں اتنی کوشش کہہ رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح اس دوبارہ اس دلدل میں پھنس جائے جس میں انہوں نے ہم ایک عرصہ تک پسا کے رکھا بڑا نقصان انہوں نے کرایا ہمارے اور ساتھ ساتھ کیا جی تھوڑے سے پیسے ٹیمپریری طور پر دے دیں اور اس کے بعد ساری زندگی جو انہوں کو ہم خود کھلاتے رہیں پلاتے رہیں بڑا کرتے رہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں ہیں وہاں پر یورپ میں ان کے اوپر بہت پریشر وہ ڈالنی ہے اپنے ممالک پر کہ آپ مہاجرین کو اپنے ملک میں لے کریں ایمنسی انٹرنیشنل ہے وہ یورپی یونین کو بال برکہ رہیے بارڈر کھولیں ان مہاجرین کے لئے کیونکہ یاد رکھیں یہ دنیا کا قانون ہے جنیوہ میں جنیوہ کنونشن میں یہ معایدہ ہو چکا ہے کہ دنیا بھر میں جس شخص کی جان خطرے میں ہوگی اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوگی پناہ چاہیے ہوگی یہ تمام ملک پابند ہے یہ کوئی خوشی سے نہیں دیتے اسے یہ قانون کے تحت فسے ہوئے ہیں ان سب نے یورپ نے کینیڈا نے امریکہ نے اسٹریلیا نے ان سب نے اس پر سائن کیے ہوئے ہیں یہ سگنیٹریز ہیں یہ کوئی خوشی سے نہیں دیتے ان کا قانون نہیں پاکستان نے کسی قسم کے کوئی معایدے پر دستخط نہیں کی ہوئے اور اس کے باوجود سرکاری عداد و شمار تو کہتے ہیں جی تیس لاکھ مہاجرین ہیں لیکن اگر آپ غیر سرکاری حساب سے دیکھیں تو یہ کوئی ساٹھ لاکھ بنتی ہیں ان کے بندے اور اوپر سے ان کا جو خرچہ آپ ڈالنے جتنے سالوں سے رہنے میں وہ نکال نہیں ہے یہ خرچہ اور پاکستان ایکانومی کو دیکھنے افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں ان کو سیٹل کرنے کے نام پر پھر وہی گیم کھیلی جا رہی ہے اور دوبارہ کھیلی جا رہی ہے اس میں دیکھیں دنیا کے ستائیس ممالک حملہ کرتے ہیں وہاں پر حملہ کر کے سارا کچھ نستوں نبود کر کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں انہیں دنیا کے سامنے اپنی ٹروفی دکھا دکھا کر کے دیکھیں ہم کتنے رحمدل ایک ایک صحافی کو دنیا میں بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم مہاجرین کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کچھ کو لے جاتے ہیں اور باقی سارا جو بڑا ملبہ ہے وہ سارا ڈال دیتے ہیں پاکستان کے سر پر کوشش کرتے ہیں پہلے ترکی کے سر پر اور عراق اور شام کا ڈالا اور پھر اس طرح ایران کے سر پر تھوڑا سا ہی ڈالا اب جو انہوں نے صاف ہاتھ اٹھا دی ہیں اب باری آگئی ہے پاکستان کی بے کہہ رہے ہیں جی بار بار آپ نے اپنی پولیسی کے تیار آپ ان مہاجرین کو رکھیں یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ دیکھیں کرسے سے اچھ کی چارٹ دیکھیں کرنا گیا ماضی میں ہماری حکومتیں کمزور تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آپ کی حکومت اور ملٹری سارے دیکھیں مضبوط سٹرکچر کے ساتھ ان کے سامنے آئے کہ نہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے آپ ہمیں وقتی طور پر ایک سال کا پیسہ دیں گے ہمیں اگل کو پچاس سال ان کو ساتھ رکھے کھلا نہ ہوگا اور پھر جو مسائل ساتھ آتے ہیں وہ اولد ہیں معاشرتی مسائل کے علاوہ ہمارے اپنے قومی مسائل بن جاتے ہیں دیکھیں آپ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نفرت دیکھ لیں ان کی ساری آپ کے سامنے اسی لیے اب چاہے ایک ایک مہاجرین کے پچاس پچاس سال کا خرچہ بھی دے کے جائے پاکستان کی سروں میں تیار نہیں ہو رہا کوشش کر رہے ہیں ان کے لئے کچھ جگہ زیر انسان ہے مسلمان ہے مارے بہنمائی ہیں ان کو وہاں پر کی تھوڑے ست جزیرہ بنا کر وہاں کئی سائد پر رکھنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن پاکستان نے بھی کچھ امریکیوں کو دیکھے صرف سیف راستہ دیا اور وہ بھی صرف اس وجہ سے دیا کہ یہ عمران خان کی پارٹی کا منشور تھا پاکستان کا اگمیشن تھا ہر حکومت کر دی اس کے باوجود تنقید آپ کے سامنے ہیں تو گر یہ مہاجرین آگے تو پھر کیا ہوگا آپ کو دیکھ لیں انشاءاللہ مزید اس پر میں اگلی ایک ویڈیو میں آپ کو ایک جہاز کی بتاتا ہوں کہاں نہیں ہوں ضرور آپ نے چیک کرنی ہے میری ویڈیو بڑا زبرتاس قسم کا پروگرام ہے مجھے خود پسند آئی وہ ساری خبر بڑی تحقیق ہی ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دمائیں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجزاء دیں اللہ حافظ